جسپریت بمراہ محمد شمی محمد سیراز ٹیم انڈیا کے پاس اسم ایک کمال کے پیسرس ہے جو پوری دنیا میں کمال کرتے ہیں لیکن ایک زمانہ تھا جب ٹیم انڈیا کے پاس ایسے پیسر نہیں ہوا کرتے تھے ہماری طاقت سپن گیند بازی ہوا کرتی تھی ودیشی دوروں پر بھی ٹیم میں صرف ایک دو تیز گیند بازوں کو رکھا جاتا تھا تاکہ وہ گیند کو پرانی کر سپن گیند بازوں کی مدد کر سکے ایسا اس لیے کیونکہ اس زمانے میں ٹیم انڈیا میں ایرہ پلی پرسننا بشن سنگھ بیدی اور بھگوچ چندر شیکر جیسے دگز سپنرز ہوتے تھے اور یہی ٹیم کو خوب سارے میچ جتاتے تھے لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان دگز سپنرز کے جلوے نہیں چلے اور ایک فاسٹ بولرز کو اسپن گیند بازی کر ٹیم کو جیت دلانی پڑی تھی اور اس جیت کے بعد اس وقت کے ٹیم کے کپتان نے اس کھلاری کو کونے میں بلایا اور کہا تم اپ سے اسپن گیند بازی نہیں کرو گے انہوں نے ایسا کس سے اور کیوں کہا آئے جانتے ہیں ناؤسکار آپ دیکھ رہے کرکٹ کی اور یہ بات اس وقت کے کپتان بشن سنگھ بیدی نے کرسن گھاوری سے کہی تھی اور آج کے اس اپیسوڈ میں ہم بات کر رہے ہیں بھارت کے پہلے پیسر کہہ جانے والے کرسن گھاوری کی جن کے باؤنسر سے خواب کھاتے تھے ویدیشی بلے باج تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے قصوں کا سفر لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں پورو بھارتی تیج گیند باز کرسن دیوجی بھائی گھاوری کا جن 28 فروری انہی 51 کو گجرات کے راجکوٹ میں ہوا تھا ویرانی آئے سکول کی اور سے کھیلنے والے آل راؤنڈر کرکیٹر کرسن گھاوری میڈیم فاسٹ بولر اور آکرامک بیٹسمن کے روپ میں کھیلتے تھے پھر انہوں نے سوراش سے رنجی کھیلنا شروع کیا لیکن بعد میں یہ ممبئی کی طرف سے کھیلنے لگے گھاوری نے بھارتی ٹیم میں اس سمیں انٹری لی تھی جب تیج گیند باز بہت کم ہوا کرتے تھے ان کے دور میں سپینرس کے ادھیک بول بالا تھا حالانکہ کرسن نے ایک الگ پہچان بنائی کرسن گھاوری نے اپنے انتراشتری کریئر کا آگاہ سال 1974 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف کیا تھا انہوں نے ایڈن گارڈن اسٹیڈیم میں ڈیبیو ٹیسٹ میں دو وکیٹ اپنے نام کیے انہوں نے پہلے اور دوسری پاری میں ایک ایک وکیٹ چٹکایا ساتھ ہی گھاوری نے دوسری پاری میں بلے سے بھی اہم یوگدان دیا انہوں نے آٹھوے نمبر پر کھیلتے ہوئے ستائیس رن بنائے تھے بھارت نے اس میچ میں ساندار پردرشن کیا تھا اور ٹیم پچاسی رن سے بڑی جیت درج کرنے میں سفل رہی تھی اس میچ میں ٹیم انڈیا کی اگوائی نواب پٹو دی کر رہے تھے اپنی ڈیبیو سیریز میں انہوں نے ممبئی میں تیسرے ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف 140 رن دے کر چار وکیٹ لیے تھے اس میچ میں کیول وے ہی ایک ایسے بھارتیے گیند باز تھے جنہیں کامیابی ملی تھی حالانکہ ٹیم انڈیا میں جمنے میں انہیں دو سال لگ گئے انہیں اس اچھیتر کے بعد ان کے جگہ فکس ہو گئی اس سال ویسٹ انڈیز کے خلاف گھریلو ٹیسٹ سیریز میں انہوں نے 27 وکیٹ لیے تھے اس سیریز میں بینگلور میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میں انہوں نے ایک کیاور رن دے کر پانچ وکیٹ لیے اس کے چلتے بھارت جیت کے قریب تھا لیکن پرپردان منتری اندرہ گاندی کے گرفتار ہونے سے دیشور میں تناؤ تھا اس وجہ سے آخری دن کا کھیل نہیں ہو پایا اور بھارت جیت سے دور رہ گیا کئی کھلاریوں کے لیے ایک میچ بھی بہت یادگار ہوتا ہے لیکن چنندہ کھلاری ہی ایسے ہوتے ہیں جن کی پوری کی پوری سیریز ہی یادگار بن جاتے ہیں ایسا ہی کچھ گھاوری کے ساتھ ہوا جب ویسٹ انڈیز کی ٹیم سال 1978-89 میں بھارت کے دورے پر آئی تھی گھاوری نے کیری بی آئی ٹیم کے خلاف اپنی پرتبہ کا خوب لوہا منوایا انہوں نے چھے ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں 27 وکٹ جھٹکے تھے جو اس وقت وینڈیز جیسی ٹیم کے خلاف ایک بڑی بات تھی دوستو ابھی تک انڈیا کے لیے 100 وکٹ نکالنے والے ٹاپ ٹین پیسس میں ان کا نام شامل ہے اس ریکارڈ سے آپ ان کا قد سمجھ گئے ہوں گے نہیں سمجھے تو جان لیجئے کہ ان کی باؤنسر سے پوری دنیا کے بیٹر کاپتے تھے کہا جاتا ہے کہ گھاوری کے باؤنسر سے ویدیشی بلے باز کافی خوف کھاتے تھے کرکٹ کنٹری کے انسار ایک ڈومیسٹک میچ میں اتر پردیش اور بامبے کا آمنہ سامنا ہونا تھا اس میچ سے پہلے اتر پردیش کی ٹیم کے اوپنر گھاوری سے بامبے ٹیم کے ڈریسنگ روم میں ملے اور ان کے پیر شکر کہا آپ میری طرف باؤنسر مت پھیکنا کرسن گھاوری کی انہی باؤنسرز والی گین بازی نے ٹیم انڈیا کو کئی میچ جیتا ہے 1978 کے آسٹیلیا دورے پر سیڈنی میں انہوں نے مشکل پیچ پر 64 رن بنائے تھے اس کے چلتے بھارت کو پاری اور دو رن سے جیت ملی تھی 1979 میں مومبے ٹیسٹ میں انہوں نے ایک بار پھر سے آسٹیلیا کو ہرانے میں کارگر بھومی کا نبائی یہاں وے نوے نمبر پر بیٹنگ کو اترے پھر سید کروانی کے ساتھ آٹھوے وکیٹ کے لیے انہوں نے 127 رن کی ریکارڈ ساجداری کی اس کے چلتے بھارت نے آٹھ وکیٹ پر 45 رن بنا کر پاری گھوشت کر دی کرمانی نے ناباد 101 رن بنائے تو گھاوری نے 86 رن کی پاری کھیلی یا ان کے کریئر کا سروچ سکور تھا اس میچ میں بھارت پاری اور 100 رن سے جیتا تھا پھر 1981 میں آسٹیلیا دورے پر تین ٹیسٹ میں انہوں نے دس وکیٹ لیے یہ ویدیشی ٹیسٹ میں انہوں نے سب سے اچھا پردرشن تھا میلبرن میں انہوں نے 107 رن دے کر پانچ وکیٹ لیے تھے گھاوری نے 1975 اور 1979 کا ورلڈ کپ کھیلا تھا لیکن کچھ خاص کامیابی نہیں ملی 1981 میں وہ آخری بار بھارت کے لیے کھیلے کپیل دیو کے ساتھ بھارت کے لیے کئی ٹیسٹ میچوں میں بالنگ کرنے والے گھاوری نے سمائی کے ساتھ باؤنسر کو اپنا مجبوط ہتھیار بنا لیا تھا کپیل دیو نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ زیادہ تر ویدیشی کھیلاری کرسن گھاوری کی باؤنسر کا کوئی جواب نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے جو انڈیا کے لیے ویدیشی جمین پر کافی فائدے مند ثابت ہوا تھا دوستو سال 1977-78 میں جب ٹیم آسٹیلیا کے دورے پر تھی تب بشن سنگھ بیدی ٹیم کے کپتان تھے اور تب کا ایک قصہ بیدی نے اپنے ایک انٹرویو میں بتاتے ہوئے کہا تھا کہ کنگارو گھاوری کے باؤنسر نہیں کھیل پا رہے تھے تب میں نے گھاوری کے پاس جا کر کہا تھا کہ آسٹیلیا کے ان بازوں نے ہمارے ٹیلینڈروں کو خوب باؤنسر ڈالی ہے اب تمہاری باری ہے انہیں مجھا چکھانے کی اسی بیچ آسٹیلیا بلے باز گھاوری کے پاس آیا اور بولا اگر تم باؤنسر ڈالوگے تو پھر جف تھامسن تمہیں بھی گھا تک باؤنسر ڈالے گا مگر گھاوری نے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے زیادہ باؤنسر ڈالنی شروع کر دی کرسن گھاوری کو کپتان کا رائٹ ہینڈ مین کہا جاتا تھا کپتان کو جب بھی ضرورت ہوتی تھی تب وہ گھاوری کو مورچے پر لگاتے تھے کرسن گھاوری بائے ہاتھ کے تیز گیند باز تھے اور ان کے کریئر کا بڑا حصہ سپینرز کے لیے گیند کو پورانی کرنے میں ہی بیتا تھا اب دوستو بات اس میچ کی جس کی چرچہ ہم نے شروعات میں کی ہے یہ بات سال 1976-77 کی ہے انگلینڈ کی ٹیم پانچ میچ کی ٹیسٹ سیریز کے لیے انڈیا کے دورے پر آئی تھی اس سیریز کے شروع کے تین ٹیسٹ میچ انگلینڈ کی ٹیم جیت چکی تھی انڈیا کو بچے ہوئے دو مقابلے میں کسی طرح اپنی عجت بچانی تھی اور ٹیم انڈیا نے ایسے میں ایک گجب کی واپسی کی انہوں نے چوتھا مقابلہ اپنے نام کیا لیکن ممبئی کے وان کھیڑے میں کھیلا گیا پانچوہ مقابلہ ٹکر کا تھا انگلینڈ اپنی دوسری پاری میں چیز کرتا ہوا جیت کی اور بڑھ رہا تھا انڈیا سپینرز بشن سنگھ بیدی پرسنہ چندر شکر کی جوڑی وکٹس نہیں نکال پا رہی تھی یہ دیکھ میچ میں بشن سنگھ بیدی کی گیر موجودگی میں کپتانی کر رہے سنیل گواسکر کو ایک آئیڈیا آیا انہوں نے اپنے پیسر گھاوری سے سپین گیندبازی کرنے کو کہا درازل وان کھیڑے میں انگلینڈ کے خلاب بشن سنگھ بیدی کپتان تھے انہوں نے پندرہ سے بیس آور گیندبازی کی لیکن انلکھی رہے کہ انہیں کوئی وکٹ نہیں ملی وہ مساج کے لیے میدان سے باہر گئے اور سنیل گواسکر کو لیڈ کرنے کے لیے کہا سنیل گواسکر نے کرسن گھاوری کو گیندی اور سپین گیندبازی کرنے کو کہا کرسن نے آٹھ سے نو آور گیندبازی کی اور پانچ وکٹ نکال لیے جب بشن سنگھ بیدی میدان پر واپس آنے کے لیے تیار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ انگلینڈ کی ٹیم بکھر گئی ہے بشن سنگھ نے مینیزر سے پوچھا یہ کیسے ہوا کیا ہم نے نئی گیند لی ہے مینیزر نے جواب دیا نہیں یہ پورانی گیندی ہے کرسن نے سپین گیندبازی کی اور پانچ وکٹ نکال لیے بشن سنگھ چوک گئے پاری ختم ہونے کے بعد میدان کے باہر بشن سنگھ بیدی نے گھاوری کو پکر لیا انہوں نے گھاوری سے کہا کہ آج کے بعد سپین باولنگ کرنا چھوڑ دو نیٹس میں بھی نہیں جب کرسن نے پوچھا پانچ کیوں میں نے پانچ وکٹ نکال لے تھے تو ہستے ہوئے بشن سنگھ بیدی بولے ایک لیفٹ آم سپینر ہو کر اب پانچ وکٹ نکال لیں گے تو میں کس کام آؤں گا کرسن گھاوری ٹیسٹ میچوں میں سو وکٹ حاصل کرنے والے پہلے بھارتی ایک تیز گیندباز ہے ان سے پہلے کوئی بھی تیز گیندباز یا کارنامہ انجاب نہیں دے پایا تھا حالانکہ یہ بڑی اپنے نام کرنے کے بعد ان کا کریئر جلد ہی پٹری سے اتر گیا انہوں نے آخری ٹیسٹ سال 1981 میں نیوزلین کے خلاف کھیلا جس کے بعد انہوں نے کوچنگ کی طرف رکھ کیا وہ سوراشت کے کوچ بھی بنے گھاوری نے اپنے کریئر میں 49 ٹیسٹ اور 19 ونڈے انتراشتیے مقابلے کھیلے انہوں نے ٹیسٹ میں دو اردھ شتکوں کی بدولت کل 913 رن بنائے اور 3.18 کی اکنومی سے 109 وکیٹ لیے ان کا سروشش پردرشن 33 رن دے کر 5 وکیٹ رہا ان کے علاوہ ونڈے میں انہوں نے 4.1 کی اکنومی سے 15 وکیٹ جھٹکے اور کل 114 رن بنائے اپنے 169 فرسٹ کلاس میچوں میں گھاوری نے 452 وکیٹ لیے اور 4500 رن بنائے بعد میں سال 2005 میں گھاوری کو بنگال رنجی ٹیم کا کوج بھی بنایا گیا تھا آج بھی کرسن گھاوری کا کھیل کے پرتیپ پریم پہلے جیسا ہی ہے جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ یو واو کے ساتھ اپنا کرکٹ نولیج شیئر کرتے ہیں ایک طرح سے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آج کے بھارتی بلے باز شبمن گل کو تراشنے میں انہی کا سب سے بڑا یوگدان ہے تو دوستو کچھ ایسے ہیں ہمارے پیارے کرسن گھاوری جی آج کا اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا اور آگے آپ کس کرکٹر کے دلچسپ کس سے سننا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ کر جرور بتائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک جرور کر دیں ملیں گے اگلے اپیسوڈ میں پھر کسی دلچسپ کسوں کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار